مائش جہاں پہ لگی ہے گٹوالا سے آگے فقراباد کا ایریا ہے اور یہاں پہ ہر ویکنڈ کو ہر سنڈے کو یہ ہر طرح کے سٹال لگتے ہیں اور اپنے دیہاتی کلچر کو برموڑ کیا جاتا ہے یہ سٹال کے جو بیرونی سائیڈ ہے یہ کھیت ہیں یہ گوپی کی کھیت ہیں جیوی ورش تو کھیتوں کے اس خوبصورت نظارے کے بعد میں آپ کو لے کے چلتی ہوں جہاں پر سٹال لگے ہوئے ہیں اور آپ کو دکھاتی ہوں کہ یہاں پر کتنی کتنی پیاری پیاری چیزوں کے سٹال لگے ہیں موسیقی موسیقی انگلینڈ سے جو کنٹرنیر آتے ہیں ان کا سوان ہے ہم ڈیکوریشن کی چیزیں ہیں اور مختلف سٹالز ہیں یہاں پہ اس پہ علاوہ جو یہاں پہ یہ ہربل جو سپائسیز ہیں ان کا بھی یہ سٹال ہے ہم نے کباسا 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 ہم نے کبائی کبسیل ہم نے کبسیل ٹھین ٹھین اور دیسی کھانوں کو پرموٹ کیا ہے دیسی ہمارا جو کلچر ہے اس کو پرموٹ کرنے کے لئے دیسی کھانوں کا بھی سٹال لگتا ہے یہاں پہ اور میں آپ کو دکھا رہی ہوں کہ ان کے پاس تمام دیسی کھانے ہیں اور دیسی چیزیں ہیں دیسی گھی میں بنی ہوئی ہیں یہ سٹال یہ سارے ایگری ٹوریزم والوں کے تاون سے یہ لگائے جاتے ہیں اور یہ مکعی کا ہٹا ٹونڈا جا رہا ہے اور یہاں پہ یہ بڑا سا توا بھی رکھا ہوا ہے جس کے اوپر تازی تازی مکعی کی روٹی بنیں گی اور سالن وغیرہ میں دیکھتی ہوں کہ سالن وغیرہ میں کیا ہے یہ یہاں پہ دیسی کھانا ہے اور یہ دیسی مرگی دیسی گھی میں پکی ہوئی ہے اور یہ ساگ ہے دیسی گھی کے تڑکے والا ہے اس کے علاوہ یہ گاؤں کی سوگات جو گڑ والے چاول جو آپ شاید شہر میں لوگوں کو اتنا نہیں اس کا پتا یہ دھنیا پدینے کی ہری مرچوں کی چٹنی ہے یعنی ٹوٹل جو ہے ہمارا جو دیسی کلچر ہے اس کو پر موڑ کرنے کے لیے یہاں پہ یہ سٹال لگائے جاتے ہیں یہ چاٹی کی لسی بھی رکھی ہوئی ہے انہوں نے اور یہ مینیو ہے اپنا کچھن کا یہ متنجن ہے جو آپ تقریباً متروک ہی ہو چکا ہے جہاں ہم بریانیاں اور دوسری سوری ڈیشیز وغیرہ کو ٹرائی کرتے ہیں لیکن یہ اپنا لوکل یہ کیا چیز ہے گلیم حلیم اچھا جی یہ حلیم ہے اور اس میں کیا ہے یہ دہی بڑے ہیں یہ سارے ہمارے جو دیہاتی کلچر کا حصہ تھے ہمارے اور یہ دیکھیں جی یہ بریانی ہے اور یہ شکل سے ہی بڑی اچھی لگ رہی ہے اور یقینا یہ ٹیسٹی بھی ہوگی اور نیکسٹ سٹال پہ چلتے ہیں وہاں پہ کیا ہے اچھا جی یہ نیکسٹ سٹال جو ہے یہ یہاں پہ بچے بھی بہت پیارے پیارے یہ سکولوں کے آئے ہوئے ہیں ایکچولی یہاں پہ مختلف سکول کے بچے بھی آتے ہیں اور ان کو بھی یہ ٹریننگ دی جاتی ہے کہ ہم اپنے روٹس کو اپنی کلچر کو نہ بھولیں اور ہوم میڈ چیزوں کی طرف جائیں اور یہ بچے یہاں سے بڑی شاپنگ کر رہے ہیں اور یہ میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ یہ سٹال ہے جی ہوم میڈ چیزوں کا اور یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ خود گھر کی بنائی ہوئی ہیں ویڈاؤٹ کیمیکل یہ جی بسکٹ ہے اور یہ کینڈیز وغیرہ بھی ہیں یہ سموسے ہیں اور اسی طرح یہ کیا چیز ہے جی؟ یہ پینیا ہمارے کلچر میں ہماری پینیا پہلے بڑی کھائی جاتی تھی آج کل لوگوں کو شاید پتا ہی نہیں ہے اس کا کہ ہمارے کلچر کے کتنے فائدے ہیں جوڑوں کا جو درد ہے وہ ختم ہو جاتا ہے اور یہ ساری ہماری ہوم میڈ پروڈکٹس ہیں جن کو ہم نے چھوڑ دیا ہوا ہے اور اس ٹال پہ یہ ہوم میڈ شیمپوس وغیرہ بھی ہیں یہ ہنی سے بنا ہوا ہے ہنی اینڈ ملک سے اور بہت چیزیں ہیں ان کے پاس ہمیں اس طرح کی چیزوں کو پرموٹ کرنا چاہیے چلے جی نیکسٹ اسٹال پہ چلتی ہوں وہاں پہ دیکھتی ہوں اچھا جی یہ نیکسٹ جو اسٹال لگا ہوا ہے یہ دیکھ کے تو موں میں پانی آگیا گولگپوں کا اسٹال ہے کھٹی چٹریں گولگپوں کی یہ کس کو پسند نہیں ہے سب کو پسند ہے یہ بھی اور یہ جی سٹال والے ہیں بیٹھے ہوئے آجائیں جی ادھر اور یہ مجھے بتائیں یہ کتنے کی پلیٹ دے رہے ہیں آپ اچھا جی ویورز یہ ہے جی گولگپوں کا مسالہ اور جس کو دیکھتے ہی موں میں آجاتا ہے پانی اور کھٹا پانی املی کا پانی اور یہ مسالہ اور یہ ہے جی گولگپے یہ رہا کھٹا یہ دیکھیں ویورز یہ ہے کھٹا پانی دل کرتا ہے اس کو فوراں ہی پی لیا جائے اور یہ ہے جی ہمارے سٹال والے بچے اچھا جی بیٹھے یہ بتائیں یہ پلیٹ کتنے کی ہے میں صرف سور پہ کیا گھر جائیں اور اس میں کتنے عدد پیس ہوتے ہیں گولگپوں کے صرف بارہ پیس ہوتے ہیں اچھا بارہ پیس ہے اور یہاں پہ کیا آپ وہی مارکیٹ والے ریٹ لگا رہے ہیں یا کوئی سستہ بھی ہے نہیں مارکیٹ والے ریٹ ریٹ بھی سور پہ ہے اچھا اچھا چلیں مرس یہ گولگپوں کا سٹال بھی ہے اب آگے چلتے ہیں وہاں دیکھتے ہیں وہاں کیا ہے اچھا جی یہ نیکسٹ جو سٹال لگا ہوا ہے یہ ہینڈی کراپٹ بگرہ کا ہے اور بڑی اچھی اچھی مجھے یہاں پہ چیزیں نظر آ رہی ہیں جو بھوڑ کی بنی ہوئی ہیں یہ آپ کو دکھاتی ہوں جو بھوڑ کی بنی ہوئی ساری چیزیں جی ویورز تو یہ والا ہینڈی کراپٹ کا سٹال ہے یہاں پہ مجھے چیزیں بڑی اچھی اچھی نظر آ رہی ہیں اور میں آپ کو یہ پہلے چیزیں دکھا دوں یہ لکڑی کی بنی ہوئی ساری چیزیں آب آج کل تو ہم لوگ دوبارہ اس چیز کو پرموٹ کر رہے ہیں ہم اپنے جو روٹس ہیں اپنا کلچر جو ہے جو لکڑی کی بنی ہوئی چیزیں پہلے ہوتی تھی ہمارے گھروں میں جس کو ہم چھوڑ چکے تھے وہ کہتے ہیں نا انسان اپنی اصل کی طرف ہی لوٹتا ہے تو شاید ہم بھی اب اپنے اصل کی طرف ہی لوٹ رہے ہیں اور لکڑی کی بنی ہوئی چیزوں کا استعمال کر رہے ہیں یہ سٹال کی ہونر ہے بڑی اچھی بچی ہیں اور میں ان سے پوچھتی ہوں اسلام علیکم بیٹے یہ آپ کے سٹال پہ بڑی اچھی اچھی چیزیں نظر آ رہی ہیں اور اگر کسی نے آپ سے خرید نہیں ہوں تو اس کا کیا طریقہ کار ہے ہم لوگ یہاں ہر سنڈے آتے ہیں تو اگر آپ لوگ بھی لینا چاہے تو یہ سائے چیزیں ہیں اور اگر آپ آرڈر دینا چاہے ہیں تو ہم آپ سے ایڈوانس وغیرہ لے کے ہوم دیلیوری بھی کر دیتے ہیں نہیں تو ہم لوگ نیکس سنڈے آئیں گے تو ہم آپ کو تب دے دیں گے دراز پہ بھی ہم لوگ کا پیج ہے تو آپ اگر وہاں سے بھی آرڈر کرنا چاہے آپ اپنے پیج وغیرہ کا کوئی جو لنک ہے یا کوئی آپ کا کانٹیکٹ وغیرہ ہے یہ جو آپ کے پینفلیکس پہ لگا ہوا ہے یہ ہی کانٹیکٹ ہے آپ کا ہم لوگ جی میل پہ بھی اور دراز پہ بھی اچھا بیگرز یہ میں آپ کو ان کا کانٹیکٹ وغیرہ ہے یہ آپ کو دکھا رہتی ہوں کہ اگر کسی کو کوئی چیز چاہیے تو آپ یہاں پہ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں اور ہینڈی کرافٹ وغیرہ بہت بہت خوبصورت ہے یہاں پہ مجھے تو بہت اچھے لگے جی ان کی پرائز بھی جو ہے وہ دیکھیں یہ بھی مینشن ہے اور بہت اچھی نارمل رینج ہے ان کی تو آپ ٹرائی کریں ضرور خریدیں یہاں پہ اور دیکھتے ہیں اب نیکسٹ سٹال پہ کیا ہے یہ ہم نے فیش مساج کا سٹال لگایا ہوا ہے اس مساج میں آپ کی مطلب کے آپ مجھے دکھائیں اس میں مجھے فیش کی در نظر آرہی ہے اس میں یہاں پر یہ آپ کو فیش نظر ہے یہ کتنی بڑی بڑی فیش ہیں یہ تو بہت چھوٹی چھوٹی فیش ہیں یہ سپیشل فیش ہیں اسے ہم نے اسے ٹرین کیا ہے یہ آپ کو جنٹلی ٹیش کریں گے آپ کے پاس گزریں گے اور آپ کے پاؤں انہیں آپ کو یہ سٹیمیلیٹ کریں گے اور جنٹل سٹیمیلیشن کی وجہ سے آپ کی مطلب کے جو سٹیپنیس یا سٹریس وغیرہ وہ ریلیز کرنے میں آپ کو مطلب دکھیں یہ کیا پاکستان میں یہ چیز عام ہے ابھی یا نہیں نہیں میں ابھی اتنا عام نہیں ہیں انشاءاللہ ہم بہت جلدی سے اس کا ٹرینڈ کریں گے کیونکہ عام اچھلیاں جو فش مساج کے لئے آپ کی سکن اسے کھاتی ہیں یہ جو فشیز ہیں ہم نے اسی لئے ٹرین کیا ہے تاکہ آپ کے پاس سے گزریں اور آپ کو مساج کے لئے آپ کی مساج کے لئے لیکن یہ سکن نہیں کھائیں گے تو اس کی ناکھانی کے لئے یہ ہے کہ کئی قسم کے جو آپ کے پامی انفیکشنز ہو جاتے ہیں عام فش مساج سے یہ وہ نہیں کھڑنے دیں گے اچھا تو اگر کسی نے آپ سے یہ والی ترابی جو کروانی ہو تو کہاں پر آپ سے کانٹیکٹ کریں ہم نے آسم گارڈنز کے نام پر یہ سٹال نمبر وان یہ میرا ہی ہے یہاں پر بہت جلد یہاں پر سب کچھ بقاعدہ ہوگی اس سٹال کے علاوہ آپ کہاں پر اویلیبل ہیں یہ میری ہی شوق ہے یہاں پر ہم بقاعدہ یہاں پر کام کریں گے بہت جلد انشاءاللہ عزیز آپ کو یہاں پر ہر چیز آویلیبل ہوگی تھانکیو جی دیکھتے ہیں جی نیکسٹ سٹال پر کیا آوے لے پر اچھا جی میں آپ کو ان کا یہ پینفلیکس وگرہ دکھا رہی ہوں اس کے اوپر ان کی ہر چیز منشن ہے جس نے کانٹیکٹ کرنا ہو فش ترابی کے لئے تو وہ اس نمبر پر کانٹیکٹ کر سکتا ہوں جی میور تو آپ کو آج کی ویڈیو کیسے لگی کمنٹ میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کریں میرے چینل مدر ویلوگ کو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں اپنی دعاوں میں یاد رکھیں اور کوشش کریں کہ آپ ہر ویکنڈ کو یہاں کا وزٹ کریں اللہ حافظ